پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ بصیرہ شہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھ رہے ہیں عملِ امیدعود جو کہ مدرسط القائم کی جانب ہم تک پہنچا ہے اور ہم نے اس کا کافی حصہ پڑھ لیا ایک پارٹ مکمل کیا جس میں ہم نے دعا بھی پڑھ لی جو کہ ہم نے چار چار رکت جو ہمیں پوائنٹ فور تھا چار رکت نماز دو دو رکت پڑھنے اور اس کے بعد کے جو دعا سلام دینے کے بعد ہاتھ پہلا کے جو دعا کی ہم نے وہ بھی کر لی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا اور اب ہم آگے کی طرف چلیں گے کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ جو بھی غمزدائی دعا پڑھے گا خداوندعالم اس کا غم و اندوہ دور فرمائے گا تو اب وہ ہم خاص دعا پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ عملِ امیدعود کے ساتھ وابستہ ہے آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں اور بہت کچھ جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی پڑھتے ہیں نمبر پانچ کہ عملِ امیدعود کہ یہی اس دن کا خاص عمل ہے جو حاجت براری مسیبت کی دوری اور ظالموں کے ظلم سے بچاؤ کے لیے بہت موثر ہے شیخ نے مصباح میں اس عمل کی کیفیت یوں لکھی ہے کہ عملِ امیدعود کرنے کے لیے تیرہ چودہ پندرہ رجب کو روزہ رکھے اور پندرہ رجب کو زوال کے وقت غسل کرے زوال کے فوراں بعد نمازِ زہر و اثر بجا لائے کہ رکو سجود میں خوف اور آجزی کا اظہار کرے اس وقت وہ خلوت کی جگہ پر ہو جہاں وہ کسی کام میں مشغول نہ ہو اور کوئی شخص اس سے بات بھی نہ کرے جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قبلہ روح ہو کر اس طرح عمل کرے کہ سو مرتبہ سورہ الحمد سو مرتبہ سورہ اخلاص دس مرتبہ آیت 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 کرسی اس کے بعد یہ سورتیں پڑھیں سورہ نام سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف سورہ لقمان سورہ یاسین سورہ سافات سورہ حام میم سجدہ سورہ حام میم آئین سینقاف سورہ حام دخان سورہ فتح سورہ واقعہ سورہ ملک سورہ نون سورہ انشقاق اور اس کے بعد قرآن کی آخری سورہ تک مسلسل پڑھے جب فارغ ہو جائے تو قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھے صدق اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام الرحمن الرحیم الحليم الكریم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم البصیر الخبیر شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ هو والملائکة والو العلم قائما بالقفت لا الہ الا هو العزیز الحکیم وبلغت رسوله الكرام وانا على ذلك من الشاهدین اللہم لکا الحمد ولكا المجد ولكا العز ولكا الفخر ولكا القحر ولكا النعمة ولكا العظمت ولكا الرحمت ولكا المهابت ولكا السلطان ولكا البہاء ولكا الامتنان ولكا التزبیح ولكا التزدیق ولكا التحلیل ولكا التکبیر ولكا ما يرى ولكا ما لا يرى لکا و لکا ما فوق السماوات العلا و لکا ما تحت الثرہ و لکا الارضون السفلا و لکا الاخرة والاولا و لکا ما ترضا به من الثناء والحمد والشكر والنعماء اللہم صل على جبرائیل امینکا على وحيکا والقوی على امرکا والمطاع والمطاع في السماواتكا و محال کرماتكا المتحمل لکلماتكا الناصر لانبیائکا المدمر لأعدائکا اللہم صل على میکائل ملک رحمتكا والمخلوق لرافتكا والمستعفر المعین لأحل طاعتكا اللہم صل على ملک رحمتا ملک رحمتا قطعا ملک رحمتا ملک رحمتا ابينا آدم بدیع فطرتک الذي کرمته بسجود ملائکتک وابحته جنتک اللہم صلی علی آمین آمین صلی علی آمین حباء المطاحرت من الرجس المصفات من الدنس المفضلت من الانس المترددت بين محال القدس اللہم صلی علی آمین آمین شیث و ادریس و نوح و حود و صالح و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و الاسباط و لوط و شعیب و ایوب و موسا و هارون و یوشع و میثا و الخضری و ذي القرنین و یونس و الیاس و الیسع و ذي الكفل و طالوت و داود و سليمان و زكريا و شعیا و یحیا و تورخ و متا و ارمیا و حیقوقا و دانیال و عزیز و عزیر و عیسا و شمعون و جر جیسا و الحوارين و الاتباع و خالد و حنظلت و لقمان اللهم صلی علی محمد و آل محمد و ارحم محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد كما صلیت و رحمت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم انکا حمید مجید اللهم صلی علی علی الاوصیاء و السعداء و الشهداء و ال ائمت الهدى اللهم صلی علی الابدال و ال اوتاد و السیاح و العباد و المخلصین و الزحاد و اهل الجد و الاجتهاد و اخصص محمد و اهل بیته ب افضل صلواتك و اجزل و اجزل كرماتك و بلع روحه و جسده منی تحیة و سلاما و زده فضلا و شرفا و کرما حتی تبلغه اعلا درجات اهل الشرف من النبیین والمرسلین والأفاضل المقربین اللهم و صلی علی من سمیت و من لم اسم من ملائکتك و انبیائک و رسولک و احل طاعتك و اوصل صلواتی و اوصل صلواتی الیهم و الى الراحهم و اجعلهم اخوانی فیکا و اعوانی على دعائکا اللهم انی استشفع بک الیکا و بكرمک الی کرمک و بجودک الی جودک و برحمتک الی رحمتک و باہل طاعتک الی ایلیك و اسألك اللهم بکل ما سألك به احد منهم من مسألت من مسألت شریفة غیر مردودة و بما دعوك و بما دعوك به من دعوة مجابة غیر مخیبت یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حليم یا کریم یا عظیم یا جلیل یا منیل یا جمیل یا کفیل یا وکیل یا مقیل یا مجیر یا خبیر یا منیر یا مبیر یا منیع یا مدیل یا محیل یا کبیر یا قدیر یا مصیر یا شکور یا بر یا طحر یا طاهر یا قاهر یا ظاهر یا باطن یا ساتر یا محیط یا مقتدر یا حفیظ یا متجبر یا قریب یا ودود یا حمید یا مجید یا مبدی یا مبدی یا معید یا شهید یا محسن یا مجمل یا منعیم یا مفضل یا قابل یا باسط یا حادي یا مرسل یا مرشد یا مسدد یا معطی یا مانع یا دافع یا رافع یا باقی یا واقی یا خلاق یا وحاب یا تواب یا فتاح یا نفاح یا مرتاح یا من بيده یا مفتاح یا نفاع یا رؤوف یا عطوف یا كافی یا شافی یا معافی یا مكافی یا وفیء یا مهیم یا عزیز یا جبار یا متكبر یا سلام یا مؤمن یا احد یا صمد یا نور یا مدبر یا فرد یا بطر یا قدوس یا ناصر یا مؤنس یا باعث یا وارث یا عالم یا حاکم یا بادي یا متعالی یا مصور یا مسلم یا متحبب یا قائم یا دائم یا علیم یا حكیم یا جباد یا بار یا بار یا سار یا عدل یا فاصل یا دیان یا حنان یا منان یا سمیع یا بديع یا خفیر یا معین یا ناشر یا غافر یا قديم یا مسحل یا میسر یا ممید یا محی یا محی یا نافع یا رازق یا مقتدر یا مسبب یا مغیث یا مغني یا مقني یا خالق یا راشد یا واحد یا حاضر یا جابر یا حافظ یا شديد یا عیاس یا عائد یا قابض یا من علا فاستعلا فكان بالمنظر الاعلا یا من قرب فدنا وابعود فناء وعلم السر واخفی یا من یا من یا من یا تدبیر وله المقادیر ویا من العسیر یا مرسل الرياح یا فالق الاشباح یا باعث الارواح یا ذا الجود والسماح یا راد ما قد فات یا ناشر الاموات یا جامع الشتات یا رازق من يشاء بعير حساب ويا فاعل ما يشاء كيف يشاء یا ذا الجلال والاكرام یا حي یا قیوم یا حي انحین لا حي یا حي یا محي الموتى یا حي لا اله الا انت بديع السماوات والاعد یا اله و سیدی وارحم ذلي وفاقتي یا الفقیر من خلال زین ضعيف مهین ضعيف مهین بائس مستكین بک مستجیر اللهم واسألك بانک مليک وانک ما تشاء من امر يكون وانک على ما تشاء قدیر واسألك بحرمتی هذا الشہر الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام والرکن والمقام والمشاعر العظام وبحق نبيک محمد صلى الله عليه وآله السلام یا من وهب لآدم شیثا ولإبراهیم اسماعیل واسحاق یا من رد یوسف على یعقوب یا من کشف بعد البلائی ضر ایوب ضر ایوب یا راد موسى على امه yogurt وزاید الخضر في علمه یا من وحب لداود سليمان وليزكری یا یحیى ولمریم عیسی یا حافظ بنت شعیب یا یا کافل ولد ام موسی اسألك ان تصلي على محمد وآل محمد وان تعفر لي ذنوبي كلها وتجيرني من عذابك وتوجب لي رضانك وامانك وإحسانك وعفرانك وجنانك واسألك ان تفك عني كل حلقة بيني وبين من يؤذني وتفتح لي كل باب وتلين لي كل صعب وتسحل لي كل عسير وتخرس عني كل ناطق بشر وتكف عني كل باع وتكبت عني كل عدو كل عدو لي وحاسد وتمنع مني كل ظالم وتكفيني كل عائق يحول بيني وبين حاجتي ويحاول أن يفرق بيني وبين طاعتك ويثبتني عن عبادتك يا من الجمل جن المتمردين وقهر عتاة الشياطين وأذل رقاب المتجبرين ورد كيد المتسلطين عن المستضعفين أسألك بقدرتك على ما تشاء وتسحيلك لما تشاء كيف تشاء أن تجعل قضاء حاجتي فيما تشاء ترجمہ سچا ہے خدائب بزرگ برتر كيس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زندہ نگهدار صاحب جلالت و بزرگی بڑے رحم والا مہربان بردبار اور کرم کرنے والا ہے جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور جاننے والا ہے بیناء و خبردار ہے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور صاحبان علم نے بھی گواہی دی ہے کہ جو عدل پر قائم ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو غالب صاحب حکمت ہے اور اس کے محترم رسولوں رسولوں علیہ السلام نے یہی پیغام دیا اور میں بھی اس کے گواہوں میں سے ہوں اے معبود تیرے لیے ہی حمد ہے تیرے لیے ہی بزرگی ہے تیرے لیے ہی عزت ہے تیرے لیے ہی فخر ہے تیرے لیے ہی غلبہ ہے تیرے ہی لیے نعمت ہے تیرے لیے ہی بڑائی ہے تیرے لیے ہی رحمت ہے تو ہی صاحب حیبت ہے تو ہی سلطنت والا ہے تو ہی خوبی والا ہے تو ہی صاحب احسان ہے تیرے ہی لیے تسبیح ہے تیرے ہی لیے پاکیزگی ہے تیرے ہی لیے ذکر ہے تیرے ہی لیے بڑھائی ہے تیرے ہی لیے ہر دکھائی دینے والی اور ہر دکھائی نہ دینے والی چیز ہے تیرے ہی لیے ہے کہ جو بلند آسمانوں سے اوپر ہے تیرے ہی لیے ہے ہر چیز جو زیر زمین ہے تیرے ہی لیے ہے نچلی زمینیں تیرے ہی لیے ہیں آغاز اور انجام تیرے ہی لیے ہیں تیری پسند کی ہوئی تعریف حامد شکر اور نعمات اے مابود جبریل علیہ السلام پر رحمت فرما جو تیری وحی کا امین ہے تیرا حکم ماننے میں قوی ہے اور تیرے آسمانوں میں قابل اطاعت ہے تیری نوازشوں کا مرکز اور تیرے کلمات کا حامل ہے تیرے انبیاء کا مددگار ہے اور تیرے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے اے مابود میکائل علیہ السلام پر رحمت فرما جو تیری رحمت کا فرشتہ ہے اس کا وجود تیری مہربانی کا مظہر ہے وہ تیرے اطاعت گزاروں کا مددگار اور ان کے لیے طالب بخشش ہے اے مابود رحمت فرما اسرافیل علیہ السلام پر جو تیرے ارش کو اٹھانے والا اور سور پھونکنے والا کہ تیرے انتظار میں ہے وہ تیرے خوف سے خائف وہی راسا ہے اے مابود حاملانِ عرش پر رحمت فرما جو پاک و پاکیزہ ہیں اور اپنے سفیروں پر رحمت فرما جو عزتدار نیک اور پاکیزہ ہیں اور اپنے فرشتوں پر رحمت فرما جو عزتدار کاتب ہیں اور جنت کے فرشتوں پر جہنم کے نگے بان فرشتوں پر اور فرشتہ موت اور اس کے مددگاروں پر رحمت فرما اے صاحبِ جلالت و عزت اے مابود ہمارے باپ آدم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما جو تیری مخلوق میں نقشے اول ہیں جن کو تُو نے فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت دی اور اپنی جنت ان کے لیے کھول دی اے مابود ہماری ماں ہوا پر رحمت فرما جو آلائش سے پاک اور ہر میل کچیل سے صاف و پاکیزہ ہیں وہ انسانوں میں سے بلند تر اور پاکیزگی کے محلات میں چلتی پھرتی ہیں اے مابود اے مابود حابیل علیہ السلام شیس علیہ السلام عدریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام پر رحمت فرما اور ان کے اس اسبات الفسین بے الفتوئے اسباتو اولاد پر اور لوت علیہ السلام شعب علیہ السلام عیوب علیہ السلام موسیٰ و حارون علیہ السلام پر رحمت فرما اور یوشے علیہ السلام میشا علیہ السلام وخضر علیہ السلام اور ذلقرنین علیہ السلام پر اور یونس علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام سین یہ آئین علیہ السلام ذلقفل علیہ السلام تالوت علیہ السلام اور دعود و سلمان علیہ السلام پر رحمت فرما اور ذکریہ علیہ السلام شعیہ علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام تورخ علیہ السلام مطا علیہ السلام ارمیہ علیہ السلام اور حیقوق علیہ السلام پر رحمت فرما اور دانیال علیہ السلام عزیز علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام شمعون علیہ السلام اور جرجیس علیہ السلام نیز ان کے ہواریوں اور پیروکاروں پر رحمت فرما اور خالد ہنزلا اور لقمان پر رحمت فرما اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالی محمد علیہ وسلم پر درود بھیج اور رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالی محمد علیہ وسلم پر رحمت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعالی محمد علیہ وسلم پر برکت نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر دلود بھیجا رحمت کی اور برکت نازل کی بے شک تو تعریف والا اور شان والا ہے اے معبود وسیعوں نیک بختوں شہیدوں اور ہدایت والے ائمہ پر رحمت فرما اے معبود رحمت فرما ولیوں قلندروں پر اور رحمت فرما سیاہوں عابدوں مخلصوں زاہدوں اور کوشش و اجتہات کرنے والوں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیعت علیہ السلام کو اپنی بہترین کے ساتھ مختص فرما رحمتوں اور عظیم مہربانیوں سے نواز اور میری طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم و روح کو سلام اور آداب پہنچا اور انہیں فضل و شرف اور بزرگی میں بڑھا حتیٰ کہ تو ان کو انبیاء و مرسلین علیہ السلام میں سے اہل شرف ہستیوں اور اپنے بزرگ تر مقربوں کے بلندرجات پر پہنچا دے اے معبود ان پر رحمت فرما جن کے نام میں نے لیے اور جن کے نام میں نے نہیں لیے جو تیرے فرشتوں نبیوں اور رسولوں اور فرما برداروں میں سے ہیں میری سلوات ان تک اور ان کی روحوں تک پہنچا دے اور اپنی درگاہ میں انہیں میرے بھائی اور دعا میں میرے مددگار بنا دے اے معبود میں تیرے حضور تیری شفاعت لیا اور تیرے کرم تک تیری عطا تک تیری عطا کو اور تیری رحمت تک تیری رحمت کو اور تیرے فرما برداروں کو شفی بنا رہا ہوں اور اے پروردگار میں تجھ سے وہ سوال کرتا ہوں جو ان میں سے کسی نے بہترین سوال کیا جسے رد نہیں کیا گیا اور جو دعا انہوں نے مانگی جسے قبول کیا گیا رد نہیں کیا گیا وہی دعا کرتا ہوں اے اللہ اے رحمان اے مہربان اے بردبار اے کرم کرنے والے اے بڑائی والے اے جلالت والے اے بخشنے والے اے زیبہ اے سرپرست اے کارساز اے معاف کرنے والے اے پناہ دینے والے اے خبردار اے تابندہ اے نابود کرنے والے اے محفوظ اے پھیرنے والے اے حرکت دینے والے اے بزرگ اے قدرت والے اے بینا اے قدردان اے نیکوکار اے پاک اے پاکیزہ اے غالب اے آیاں اے پنہا اے پردہ پوش اے گھیرنے والے اے اقتدار والے اے نگے بان اے جوڑنے والے اے نزدیک تر اے دوستی والے اے پسندیدہ اے بزرگوار اے آغاز کرنے والے اے پلٹانے والے اے گواہ اے احسان کرنے والے اے نیکی کرنے والے اے نعمت دینے والے اے عطا کرنے والے اے پکڑنے والے اے دینے والے اے ہدایت دینے والے اے بھیجنے والے اے نیک بنانے والے اے محکم کرنے والے اے عطا کرنے والے اے روکنے والے اے ہٹانے والے اے بلند کرنے والے اے بقا والے اے نگہدار اے پیدا کرنے والے اے بخشنے والے اے توبہ قبول کرنے والے اے کھولنے والے اے ہوا بھیجنے والے اے راحت دینے والے اے وہ جس کے ہاتھ میں ہر قلید ہے اے نفع دینے والے اے مہربان اے نرمی والے اے کفایت والے اے شفا والے اے آفیت والے اے کفایت کرنے والے اے وفا والے اے نگے بان اے زبردست اے غلبے والے اے بڑائی والے اے سلامتی والے اے امن دینے والے اے یکتہ اے بے نیاز اے روشن اے کام پورا کرنے والے اے یگانہ اے تنہا اے پاکیزہ تر اے مددگار اے انس والے اے اٹھانے والے اے ورسے دار اے دانہ اے حکم والے اے آغاز کرنے والے اے بھرتری والے اے صورتگر اے سلامتی دینے والے اے دوستی کرنے والے اے قائم اے ہمیشگی والے اے علم والے اے حکمت والے اے عطا والے اے پیدا کرنے والے اے نیکی والے اے خوشی دینے والے اے عدل والے اے فیصلہ کرنے والے اے جزا دینے والے اے محبت کرنے والے اے احسان کرنے والے اے سننے والے اے نقش ساز اے پناہ دینے والے اے مددگار اے دوبارہ زندہ کرنے والے اے بخشنے والے اے سب سے پہلے اے آسان کرنے والے اے ہموار کرنے والے اے مارنے والے اے زندہ کرنے والے اے نفع دینے والے اے رسک دینے والے اے اختیار والے اے سبب پیدا کرنے والے اے فریاد رس اے سروت دینے والے اے نگہتار اے خلق کرنے والے اے نگہبان اے یگانہ اے موجود اے جوڑنے والے اے حفاظت کرنے والے اے سخت گیر اے داد رس اے لوٹانے والے اے گرفت والے اے وہ جو بلند ہو کر غائب ہوا ہوا تو بہت ہی اونچے مقام پر تھا اے وہ جو قریب ہے تو پہلو میں ہے اور دور ہے تو پہنچ میں نہیں اور چھپی کھلی ہر چیز کو جانتا ہے اے وہ جو صاحب تدبیر اور وہی اندازے کرنے والا ہے اے وہ جس کے لیے مشکل کام معمولی اور آسان ہے اے وہ جو کچھ بھی چاہے اس پر قادر ہے اے ہواوں کے چلانے والے اے صبحوں کی روشنی پھیلانے والے اے روحوں کو بھیجنے والے اے اتاؤ سخاوت کے مالک اے گمشدہ چیز کے پلٹانے والے اے مردوں کے زندہ کرنے والے اے بکھری چیزوں کے جمع کرنے والے اے جسے چاہے بغیر حساب کے رسد دینے والے اے جو چاہے جیسے چاہے کرنے والے اور اے جلالت و بزرگی والے اے زندہ اے نکے بان اے زندہ جب کوئی زندہ نہ ہو اے وہ زندہ جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اے وہ زندہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو آسمان اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے اے معبود اور میرے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر برکت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا برکت نازل کی اور رحمت فرمائی بے شک تو تعریف والا شان والا ہے اور میری زلت فقر و فاقہ میری بے کسی میری تنہائی پر رحم کر اور تیرے سامنے میں جو آجزی کرتا ہوں اور رحم کر کہ میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تیرے حضور زاری کرتا ہوں تیری درگاہ میں دعا کرتا ہوں اس شخص کسی دعا جو آجز پست ہیچ ڈرہ ہوا اور سیما ہوا ہے بیچارہ کم ترین ناچیز بھوکا محتاج پناہ خواہ طالب پناہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا گناہ کی معافی مانگنے والا اور اپنے رب کے حضور بے بس ہے ایسے شخص کسی دعا جسے اعتباریوں نے چھوڑ دیا اور دوستوں نے دور ہٹا دیا اور اس کی مصیبت بھاری ہے میں دعا کرتا ہوں جیسے کوئی دل جلا دکھی کمزور پست بیچارہ زلیل اور تجھ سے طالب پناہ دعا کرتا ہے اے مابود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تو مالک ہے اور تو جو چاہے وہ ہو جاتا ہے اور تو جو چاہے اس پر قادر ہے میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس محترم مہینے اور پاک گھر کعبہ مقدس شہر مکہ رکن و مقام اور عظمت والے مشعروں کی حرمت کے واسطے سے اور تیرے اور تیرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر سلام کے واسطے سے سوالی ہوں اے وہ جس نے آدم علیہ السلام کو شیرس علیہ السلام کے بعد عیوب علیہ السلام کی سختی دور کی اے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کے پاس لانے والے پھر خضر علیہ السلام کے بعد عیوب علیہ السلام کی سختی دور کی اے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لانے والے خضر علیہ السلام کے اے وہ جس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹایا اے وہ کہ جس نے آزمائش کے بعد ایوب علیہ السلام کی سختی دور کی اے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لانے والے خضر علیہ السلام کے علم میں اضافہ کرنے والے اے وہ جس نے داود علیہ السلام کو سلمان علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کو یایہ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے اے دختر شویب علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے اے مادر موسیٰ علیہ السلام کے فرزند کے محافظ میں سوال کرتا ہوں کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اور یہ کہ میرے سارے گناہ بخشت مالک مجھے اپنے عذاب سے پناہ دے اور میرے لئے اپنی رضا مندی اپنی پناہ اپنا احسان اپنی بخشش اور اپنی بہشت واجب کر دے اور میں سوال کرتا ہوں کہ میرے اور مجھے عیزہ دینے والے کے درمیان جتنی کڑیاں ہیں وہ کھول دے ہر دروازہ میرے لئے کھول دے مالک ہر سختی کو نرمی میں بدل دے پروردگار ہر مشکل کو احسان کر دے میرے خلاف ہر بدگوئی کرنے والے کو گونگا کر دے ہر سرکش کو مجھ سے دور کر دے پروردگار اور میرے ہر دشمن و حاسد کو زلیل کر دے ہر ظالم کو مجھ سے روکے رکھ اور ہر مانے میم علی فنون آئین مانے سے میری کفایت فرما جو میری حاجت کے درمیان حائل ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے تیری فرما برداری سے باز رکھے اور تیری عبادت سے دور کرے اے وہ جس نے سرکش جنات کو لگام دی اور نافرمان شیطانوں کی سرکوبی کی اور ظالموں کی گردنیں جھکا دیں اور کمزور لوگوں کو ظالموں کے پنجے سے آزادی بخشی میں سوال کرتا ہوں بواستہ اس کے کہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے اور جو چاہے جیسے چاہے تیرے لیے آسان ہے کہ تو میری حاجت روائی جس میں چاہے قرار دے اور اب اتنی دعا پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ ہی زمین پر سجدہ کریں اور اپنے دونوں رخصار خاک پر رکھ کر یہ کہیں اللہم ملک سجدتو وبک آمنتو فرحم ذلی وفاقتی واجتہادی وتضرعی ومسکنتی وفقری الیک یا ربی ترجمہ اے معبود میں تجھ ہی کو سجدہ کرتا ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں پس میری ذلت احتیاج اور میری کوشش میری زاری اور بیچارگی اور اپنی بارگاہ میں میری محتاجی پر رحم فرما اے پروردگار اے پروردگار اور آخر میں ایک جملہ ہے کہ اس دوران یہ کوشش کریں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اگرچہ وہ مکھی کے پر جتنے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ یہ قبولیت دعا کی نشانی ہے سامین ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ آپ پڑھیں اور جو کچھ آپ دعا مانگیں پروردگار اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم امام زبان علیہ السلام کے سکی خوشنودی حاصل کریں اللہم سولی علیہ محمد محمد واجل فرجہمجمعین